سورة البقرہ جو دو سو چھیاسی آیات پر مشتمل ہے تقریباً ڈھائی پاروں پر پھیلی ہوئی ہے ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن حکیم کی حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت ہے لیکن یہ معاملہ صرف حجم کا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن قرار دیا ہے آپ نے فرمایا لِكُلْ نِشَئِنْ سَنَامٌ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے جیسے امود کا قوحان ہوتا ہے وَسَنَامُ الْقُرْآنَ الْبَقَرَحَ سَنَامُ الْقُرْآنَ قرآن کی چوٹی جو ہے وہ سورة البقرہ ہے یہ نوٹ کرنی ہے کہ یہاں سے اب پہلی منزل بھی شروع ہو رہی ہے اور پہلا گروہ بھی شروع ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ جو انگری سورت آئے گی وہ اس کا جوڑا ہے سورة آلِ عمران جس کی سب سے نمائے رامت یہ نوٹ کیجئے یہ بھی علف لامیم سے شروع ہوئی اگلی بھی علف لامیم سے شروع ہوگی اس کے بعد دو سورتیں مدنی اور ہیں لیکن ان دونوں میں نہ حروف مقتعات ہے نہ کوئی اور تمہیدی کلام ہے براہ راست ختاب سورہ مسانے یایہ ناس اور سورہ مائدہ میں یایہ اللذین آمنو کوئی تمہیدی بات نہیں کوئی حروف مقتعات نہیں براہ راست ختاب وہ ایک جوڑا ہے سورہ مسانے یایہ ناس اور یہ ایک جوڑا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آلِ عمران سورہ بقرہ اور سورہ آلِ عمران کو نبی اکرم صدی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین بھی قرار دیا ہے زہرا کہتے ہیں بڑی روشن چیز کو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ آتا ہے فاطمہ الزہرا تو زہرا بہت روشن دمکتی ہوئی شئے الزہراوین یہ دو دہائے دمکتی ہوئی صورتیں ہیں جو قیامت کے دن دو بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی حضورت نے فرمایا اور جو لوگ ان صورتوں سے محبت کرتے تھے ان پر سایہ کریں اللہم ربنا جعلنا منہم ہمیں اللہ تعالی علم شامل فرما دیں اس صورہ مبارکہ تو دو حصوں میں تقسیم سمجھئے بیسے تو یہ ہے کہ وقوع آئیں گے پارے بھی بدلیں گے اس میں لیکن حصے دو ہیں پہلے حصے میں اصل روے سخن سابقہ امت مسلمہ سے ہے یہود سے مری اسرائیل سے دوسرے حصے میں اصل خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حصے میں اٹھارہ رکوع ہیں لیکن آیات ایک سو بابن ہیں دوسرے حصے میں باعث رکوع ہیں لیکن آیات ایک سو چونتیس ہیں گویا کہ اسے آپ کو توازن نظر آئے گا کہ اگرچہ ادھر رکوع کی تعداد کم ہے اٹھارہ لیکن آیات کے تعداد زیادہ ہے ایک سو بابن دوسرے حصے میں رکوعوں کی تعداد زیادہ ہے بائیس لیکن آیات کی تعداد ایک سو چونتیس اسی لیے اس کا ایک نام میں نے تجویز کیا ہے وہ اس لیے تھا کہ کچھ حقائق آپ کے ذہنوں میں ان ناموں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے سورة الامتہن دو امتوں کی سورت اس لیے کہ تقریباً نصف اس کی ساری بحث جو ہے مرکبی بحث وہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائی اور دوسرا نصف اس میں سارا خطاب وہ ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو پہلے اٹھارہ رکوع ہیں یا پہلا حصہ ہے اس کے اندر دیویجن فردر ہوگی ورٹیکل امودی پہلے چار رکوع پھر دس رکوع پھر چار رکوع لیکن جو بائیس رکوع ہیں دوسرے حصے کے دوسرے نصف کے اس میں دیویجن جو ہے جو ہوریزونٹل ہے وہ افقی تقسیم ہے امودی نہیں افقی وہ میں بعد میں بیان کروں گا جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے ان کو پہلے سمجھ لیجئے اس پہلے حصے کی جو تقسیم میں نے کی ہے پہلے چار رکوع پھر دس رکوع اور پھر چار رکوع پہلے چار رکوع یوں سمجھئے کہ پورے قرآن مجید کے لیے اس کی فکمت اور فلسفے کا جو حصہ مکی قرآن میں بیان ہو چکا تھا اس کا خلاصہ ہے جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو یہ تو مدینہ میں حضور تشریب لا چکے ہیں بارہ تیرہ سال جو ہیں گذر چکے ہیں اور ان بارہ تیرہ سالوں کے دوران دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے اس میں جو بھی حکمت فلسفہ اور بنیادی دعوت یہ جو چیزیں مکی قرآن میں بیان ہوئیں ان کا خلاصہ نچوڑ نکال کر یہاں چار رکوع میں رکھ لیا گیا اگرچہ ان میں بھی جب گہرائی میں آپ دیکھیں گے تو روح سخن جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن اضافی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ پورے مکی قرآن کے حکمت اور پیغام کا خلاصہ ان چار رکوع میں پھر دس رکوعیں جن میں بڑا حراست خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ یا بنی اسرائیل اس کے بھی دو حصے ہیں پہلے ایک رکوع میں دعوت ہے بڑا انداز اس کا بڑا پیارا ہے اس میں دعوت ہے ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد نو رکوع ہیں ملامت کے ملامت تنقیب تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا ہم نے یہی احسان کیے یہی احسان کیے یہی احسان کیے تم نے یہ ناشکری کی یہ ناشکری کی یہ ناشکری کی اور اس سب کا نتیجہ آخری چار رکوعوں میں ہے کہ اب تمہیں اس منصف سے معذول کیا جا رہا ہے جس پر تم دو ہلار برس تک فائز رہے اور تمہیں ہٹا کر اب ایک نئی امت امت محمد کی شکل میں جو وجود میں آ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس پر فائز کیا جا رہا ہے اور اس کی علامت کے طور پر اسے میں کہا کرتا ہوں کارونیشن تاج پوشی ایک امت معذول دوسری امت اس کا نصب ہو رہا ہے اس کی تاج پوشی کے لیے سمبل علامت کیا ہے قبلہ تحویل وہ قبلہ یہ روشلم سابقہ امت کا قبلہ اب ادر رخ نہیں ہوگا اب اہلِ توحید کا قبلہ یہ مکہ کی طرف ہوگا اب ایت اللہ کی طرف ہوگا تو تحویلِ قبلہ کا مضمون ہے جو ان چار رکوعوں میں آتا ہے تو بھئیے میں نے تھوڑی سی تبحیر جو ہے اٹھ کے سامنے لکھ دی ہے اب بسم اللہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا امیم الف لا امیم یہ حروف مقتعات ہیں یہ الیدہ الیدہ پڑھے جاتے ہیں علم نہیں پڑھ سکتے اس کو الف لا امیم حا میم حا الیدہ میم الیدہ حضرت سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں جڑے ہوئے کافا یا عین سو لکھے ہوئے جڑے ہوئے پڑھے جائیں گے الیدہ الیدہ قطع الیدہ کرنا تو حروف مقتعات ان کے بارے میں ایک بات تو جو ہے اجمائی ہے سب کے نظر ایک مسلو ہے ان کا کوئی حتمی مفہوم اور ان کے حتمی معنی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے اس معنی میں یوں بھی کہا گیا یہ کوڈ ورڈز ہیں جیسے کہ کوئی میسجز جو ہیں ادھر ادھر بھیجے جاتے ہیں سیکرٹ میسجز تو کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات واقعہ صحیح صورت سے آ رہی ہے واللہ وعلم لیکن اس کا کوئی مفہوم اور اس کے معنی جو ہیں وہ اتفاق اس پر ہے اگرچہ بعض ادھرات نے کچھ اپنی سی کوشش کی ہے کچھ مفہوم جو ہے بنانے کی وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ کہ کسی حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہم نے بعض ایسی کوششیں کی ہیں لیکن ان کی رائے کو بھی ان کی ذاتی رائے سمجھا گیا ہے امت نے اسے قبول نہیں کیا اجماع اور کنسنسسزی پر ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر نوٹ کر لی جائیں تو شاید آئندہ ہے اس میں کچھ کچھ راز کھلنے کے امکانات پیدا ہو جائیں ایک ہی عربی زبان کے جو الفہ بیٹس ہیں ان کی تعداد انتیس ہے یا اٹھائیس ہے میں بتا چکا ہوں حالف اور حمزہ کو ایک سمجھے تو اٹھائیس بھرنا انتیس پہلی بات یہ نوٹ کیجئے قرآن حکیم کی ایک سو چودہ صورتوں میں سے انتیس صورتوں میں ان کے شروع میں یہ روپ مقتعات آئے دوسری بات یہ کہ اس میں اٹھائیس کا رسک کیجئے تو چودہ استعمال ہوئے چودہ نہیں استعمال ہوئے بلکل آخری تعداد استعمال ہوئی ہے تیسرے یہ کہ جو شروع اور آخر اور درمیان تین حصوں میں تقسیم کر دیجئے آپ نو 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 پلوارج ستائیس ایک طرف دس رہ جائیں گے پہلے حصے میں سے بہت کب حروف لیے گئے بہت کب آخری حصے میں تقریباً تمام حروف ہے تقریباً درمیانی حصہ وہ ہے جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ عربی میں جوروں کی شکل میں ہے سوات بود فرقیاء نکتے کا سین شین فرقیاء نکتوں کا رازہ فرقیاء نکتے کا تو جو بھی نکتے والا لغز ہے وہ نہیں لیا گیا اور جو بغیر نکتے کے زہر منقوت ہیں وہ لیا گیا پھر اس میں تین صورتیں ہیں جن میں ایک ایک حرف آیا ہے صورہ قاف صورہ نون صورہ سات پھر صورتیں ہیں جن میں دو دو آئی ہیں جن میں تین تین آئے ہیں پھر چار چار آئے ہیں دو ہی صورتیں ہیں جن میں چار چار ہیں اور دو ہی صورتیں ہیں جن میں پانچ پانچ ہیں تو یہ ہے صرف کیوں سمجھئے کہ آداد و شمار اس کے حوالے سے کچھ آدمی غور کرے تو شاید کوئی بات نکلے باقی وہ مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک رائے ظاہر کی کہ الف لام مین در حقیقت ایک جملے کا خلاصہ ہے پہلا لفظ انا اس کا الف لے لیا درمیانی لفظ اللہ اس کا درمیانی لام لے لیا تیسے لفظ اعلم یہ آخری لفظ ہے آخری حرف مین لے لیا میں اللہ جانتا ہوں واللہ آلم واقعیتاً اللہ ہی جانتا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے لیکن اگرچہ انہیں حبرال امت مانا گیا ہے لیکن یہ کہ ان کی اس رائے کو بھی اکثر و بیشتر بفرسرین نے قبول نہیں کیا اب جو پہلے دو رکوع ہیں اس سورہ بقرہ کے ان کے بارے میں تعویل عام اور تعویل خاص اس کا ایک بڑا بنیادی فرق ہے جو نوٹ کر لینا چاہیے جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی ہے میں ارز کر چکا ہوں کہ بارہ سال ہو چکے تھے حضور کو اپنا فریضہ نبوت اور رسالت ادا کرتے ہوئے ایک جماعت اچھی بھلی تیار ہو چکی تھی جنہوں نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا ایمان لائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیا وہ ایک گروہ موجود تھا یہ ابو بکر ہے یہ عمر ہے یہ عثبان ہے یہ تلہاں ہیں یہ زبیر ہیں یہ عبد الرحمان ابن عوف ہے یہ مسلم بن عمر ہے دیکھ لو اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو حق کو جان کر پہچان کر مہد اپنی زب اور ہر دنگی کی باعث وہ کفر پر آ گیا تھا اور اب ایک تیسرا گروہ پیدا ہو رہا تھا مدینہ میں آ کر وہ ابھی ایمبریومک سٹیج میں ہے کہ جو دائی ہے مدائی ہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے ہیں یہ تین قسم کے گروہ دنیا میں ہمیشہ پائے جائیں گے ہمیشہ اب اسے میں اس کو لارا ہوں تعمیل عام کی طرف جب بھی کمی کوئی دعوت اٹھے گی انقلابی ہے ایک ہوتا ہے باز و نصیحت ٹھیک ہے جس نے بھی فائدہ اٹھایا اٹھا لیے ایک ہوتی ہے دعوت انقلابی ہے وہ انقلابی دعوت کا حدف ہوتا ہے نظام کو بدلنا نظام بدلتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس نظام میں جن کے ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں اور جن کو پریولیجز حاصل ہیں جن کے مفادات ہیں وہ تو لازمان اپنے نظام کا تحفظ کریں گے ٹکراؤ ہوگا تصادم ہوگا تصادم میں جانی نقصان بھی ہوگا مانی نقصان بھی ہوگا یہ گویا کہ کسی انقلابی دعوت کے لوازی نہیں ہے اگر یہ شہد نہ ہو تو انقلابی انقلابی ہے ہی نہیں اس اعتبار سے ہر انقلابی دعوت کے جواب میں تین طبقے پیدا ہو جاتے ہیں ایک وہ کہ جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں دیانت کے ساتھ خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور پھر پوری جواں مربی کا ثبوت دیتے ہیں ہرچے بعدہ بعد اب جو آئے سو آئے جاندینی پڑے حاضر ہیں مال دینا پڑے حاضر ہیں کوئی تخلیف آئے کوئی مشقت آئے کوئی مسئیبت آئے کوئی قربانی کرے حاضر جب پکارا گیا واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جا راہت تنصحت داما سب بھول گئیں مسنحت اہل حمس کی ایک وہ لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ار جاتے ہیں زد پر ہٹ درمی پر ماننے کے باوجود جاننے کے باوجود کہ بات تو ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں کیسے ماننے ہماری سیادت ہماری چودراہت ہمارے مفادات ہمارے یہ ساری چیزیں ان سب کے اوپر ذکر پڑ رہی ہے یہ لوگ ہر جاتے ہیں اور پھر کوئی دعوت کوئی نصیحت کوئی مزید افہام و تفیم ان کے حق میں مفید نہیں ہوتی اس لیے کہ صحیح بات ہے جو کہتے ہیں کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے جھاگتے کو کیسے جگائیں کوئی سویا ہوا ہے تو آپ کو جگا دیں جو جاگا ہوا ہے لیکن وہ بنا ہوا ہے موٹنے کو تیاری نہیں ہے تو آپ کیسے اٹھا دیں گے تو جو لوگ جان بوچ کر حق کو پہچان کر اٹھ کر دیتے ہیں پھر ان کے حق میں کوئی دعوت کوئی نصیحت کوئی تبلیغ کوئی انذار کوئی تفشیر مفید نہیں تیسرا درجہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو یا تو شروع میں آتے ہی شرارت کے ارادے سے کوئی مسئلحت ہے جس کی وجہ سے اس دعوت کو قبول کر لیا کوئی ذاتی منفات ہے جس کے لئے قبول کر لیا یا یہ کہ شروع میں تو اخلاص کے ساتھ آتے ہیں لیکن جب قربانی لینے کا مخت آتا ہے تو ان کے اندر سیرت و کردار کی وہ مضبوطی نہیں ہوتی کہ ہر چھوانا بات یہ نہیں ہوتی وہ پھر ڈک مگاتے رہتے ہیں کبھی کچھ چلے پھر کہیں چھتک کر رہ گئے پھر کہیں کچھ چلے پھر چھتک کر رہ گئے یہ تیسرا طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے دعوی مدعی ہے کہ ہم نے مانا ہے قبول کیا ہے ماتری کے کچھ ٹھوانا بہت چلتے بھی ہیں لیکن جہاں مشکل آئی چھٹک کر کھڑے ہو گئے عوضے مو گل پڑے یہ تیسرا طبقہ ہے اس کے لئے لفظ ہمارے ہاں منافقین بھی ہے لیکن اس رکوع میں آ کر ابھی ان چار رکوعوں میں نہیں بلکہ سورہ بقرہ نے مکمل میں بھی کہیں نفاق کا لفظ نہیں آیا ہے اس لیے کہ اسے مرز سے تعمیر کیا گیا ہے یہ مرز ہے ایک اور اس مرز کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک نفاق کہاں بیج پڑ رہا ہے جو ظاہر ہوگا تو منافقت پوری کی پوری کھل کر سامنے آ جائے گی لوگ ہے ہنسانی شخصیت کا اس حوالے سے وہ تیسری اور یہ چونکہ اہم ترین حصہ تھا اور یہ مرز اب شروع ہو رہا تھا مدینہ میں مکہ میں نہیں تھا لہذا نیادہ تفصیل سے اس کے بارے میں نفتگو ہوئی